موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ میں آپ کو پچھلے دروس میں یہ بات پتا چکا ہوں کہ بہت سارے ایسے ہندوستانی یا سندھی لوگ تھے جو ایران کے تھرو عرب میں آ کر بس گئے تھے یا پھر ایران کی افواج جب یمن میں آئیں تھیں تو ان کے ساتھ بہت سارے ہندوستانی یوں یمن میں آ کر بس گئے تھے اس کے علاوہ یمن سے ہندوستان تک جو ٹریڈ راؤٹ تھا اس پہ تاجروں کی عام درفت تھی تو کافی تعداد میں سندھی لوگ یمن کے علاقے میں موجود تھے تو انہی میں سے ایک شخص کا میں آج آپ کے ساتھ تذکرہ کروں گا ان کا نام تھا بیرستن یہ تھے اصل میں ہندی پر آ کر بس گئے تھے یمن میں تو عموماً ان کا نام لکھا جاتا ہے بیرستن ہندی یمن ان کا تذکرہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے مدرکین میں کیا ہے یعنی انہوں نے جاہلیت کے زمانے کے بعد اسلام کا زمانہ بھی پایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں وہ موجود تھے جیسا کہ ان کا حال اسابہ میں آتا ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 178 بیرستن ہندی شہان ایران کے زمانے میں یمن میں ایک بزرگ تھے بھنگ سے علاج و مالجہ اور اس کی استعمال کے بارے میں ان کا واقعہ مشہور ہے اپنی علاقوں میں سب سے پہلے انہوں نے ہی بھنگ کا رواج عام کیا اور ان ہی سے یمن میں اس کی شہرت ہوئی پھر اس بزرگ نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام قبول کیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یمن پر کسرہ کی حکومت کے زمانے میں ایرانی ابناو اصابرہ کے ساتھ یہ ہندی بزرگ بھی یمن میں مستقل سکونت رکھتے تھے اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہندی علاج مالجے کا کاروبار کرتے تھے اس سلسلے میں حشیشت القند یعنی بھنگ کے علاج و استعمال کو انہوں نے عام کیا اور ساتھ ہجری میں جب یمن کے کسرائی حاکم بازان اور ان کے ایرانی رفقاء و صافرہ اسلام لائے تو حضرت بیرستن ہندی بھی مسلمان ہوئے تو یہ تو گمان ہے کہ یہ اہد رسالت میں مشرف با اسلام ہوئے ہیں لیکن ان کی صحابیت کے بارے میں مجھے کوئی تفصیلات نہیں مل سکی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں